کھلے کھیت میں اس کی کھیتی کرتے ہیں تو یہ لگ بگ ساڑھے تین مہینے کی فصل ہوتی ہے لیکن جب پولی ہاؤس کے اندر ہم اس کی کھیتی کرتے ہیں تو یہ لگ بگ دس سے گیارہ مہینے کی فصل ہوتی ہے اور اس کو ہم آگست کے آخری ہفتے سے لے کے اور اس کو لگانا شروع کرتے ہیں اور اس کی نرسری جو ہے ہم وہ پلکٹریز میں بناتے ہیں جس میں وینا مٹی کا مادہ ہم استعمال کرتے ہیں جس میں کوکو پیٹ پرلائٹ اور برمیکولائٹ ہوتا ہے اور لگ بگ پچیس دن کے اندر اس کی بہت تیار ہو جاتی ہے ہماری بھارتی کرشی انوشندان سنستان پوسا نئی دللی دوارہ اس کی دو پرجاتیاں ایک پوسا رکشت جو کی ایک F1 ہائیبرٹ سنکر قسم ہے اور اس کو بھی آپ پریوگ کر سکتے ہیں دوسرا پوسا سنرکشت 1 یہ ٹامٹر کی ایک ریگولر ٹامٹر کی قسم ہے جس کو بھی آپ پریوگ ملا سکتے ہیں اس کے علاوہ دو ہماری پوسا کی چیری کی قسمیں ہیں ایک لال رنگ کی جو پوسا چیری 1 ہے اور ایک پیلے رنگ کی پوسا گولڈن چیری نمبر دو تو یہ چار پرجاتیاں ہیں جن کو کیا آپ یوگ ملا سکتے ہیں جب تاپمان کم ہوتا ہے تو اس سمیں جو آپ کے فل ہوتے ہیں ایک تو ان میں جو پکنے کی پرکریا ہے وہ بہت دھیمی ہو جاتی ہے اور وہ دھیرے دھیرے ہی پکتے ہیں اس کے علاوہ جو نئے فل بننے ہوتے ہیں وہ بھی مسکلکیوں کی ان میں پراغن نہیں ہو پاتا ہے اس لئے جب بھی آپ ایسی فصل آپ نے لگا رکھی ہے تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ جو کی ستمبر کی لگی ہوئی فصل ہے اور اس میں کافی فلت ہو چکی ہے لیکن جو نئے فل آ رہے ہیں تو اس کے لئے جروری ہے کہ آپ یا تو پودوں کے بیچ میں نکلتے ہوئے ان پودوں کو اس طرح سے ہلاتے رہیں تو پراغن کی کریا سمپن ہو جاتی یا پھر جو بائیبریٹر ہیں یا ایر بلوورز ہیں ان کا بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اور اس سمیں یہ بھی دھیان رکھیں کہ جو پولی ہاؤس کے پردے ہیں ان کو گرا دیں تاکہ پولی ہاؤس کے اندر جو تاپ کرم ہے وہ تھوڑا زیادہ بنا رہے جب تاپ مان کم ہوتا ہے تو کیلسیم کا افسوسن جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے تو اس لئے پودوں میں جو فل بنتے ہیں ان کے پیچھے بلاسوم اینڈ راڈ جو جہاں پہ فول لگا ہوتا ہے پیچھے کی طرف یہاں پہ ایک کالا دھبا بن جاتا ہے اور ایک طرح کی سڑن شروع ہو جاتی ہے تو اس کے لئے جو کیلسیم نائٹریٹ ہے اس اربراک کا پریوں بھی کرتے رہے ہیں اور جب بھی آپ دھوپ نکلتی ہے کیونکہ اس سمیہ دھوپ جو ہے موسکل سے ایک آدھے گھنٹے کے لئے ہی نکل لہی ہے تو اس دوران آپ پردوں کو کھول دیں تاکہ جو کراس بینٹیلیشن بھی ہوتا رہے اور جو دھوپ ہے وہ پولی ہاؤس کے اندر آ سکے پودوں کو ہم ساٹھ سنٹی میٹر پہ پودے سے پودا جو ہے وہ ساٹھ سنٹی میٹر پہ لگاتے ہیں اور پودے لائن سے لائن کی دوری جو ہے وہ پچاس سنٹی میٹر رکھتے ہیں اور اس میں ہم دو طرح کے سسٹم ہوتے ہیں اس کو ٹریننگ کے ایک تو ایک مکھ تنہ لے کے چلتے ہیں اور کئی بار ہم اس میں دو تنے بھی لے کے چلتے ہیں اس میں دو تنے سے ٹریننگ کی گئی ہوئی ہے تو یہ دو تنے لے کے چلتے ہیں اس میں پودوں کی سنکھیا کیا ہوتا ہے کہ پودوں کی سنکھیا کم ہو جاتی ہے اور اوپا لگ بھگ برابر ہی رہتی ہے اور فلوں کا آکار سرکشت کرنے کے لئے جو چھوٹے فل رہ جاتے ہیں ان کو اسی سمجھ نکال دیں تاکہ جو باقی فل ہیں ان کا بکاس ٹھیک سے ہو سکے پولی ہاؤس کے اندر نمی زیادہ ہو جاتی ہے تو جو نیچے پرانی پتیاں ہیں جیسے آپ دیکھیں اس میں پرانی پتیاں نکالی گئے ہیں ان پر کئی کئی دھبے آ جاتے ہیں ایک طرح کا جھوکا روگ ہے اس کے لکشن دکھائی دینے لگتے ہیں اس لئے نیچے کے جو روگ گرشت پتیاں ہوتی ہیں ان کو آپ نکال دیں اور اس پر ڈائیتھن ایم 45 کا جو ہے ایک شڑکاؤ وہ آپ کر دیں جو آپ سچائی کرتے ہیں تو اس ٹھنڈ کے دوران میں ہم ہفتے میں کیول ایک بار ہی سچائی کرتے ہیں اور سچائی کے ساتھ ہی ہم پوشک تکتوں کو بھی دیتے ہیں تو اس میں ہم نپ کے جو ہمارا جل میں گھلنشیل پوشک کھا دے ہیں ان کا ہم استعمال کرتے ہیں تو اٹھارا اٹھارا کا جو نپ کے گریڈ آتا ہے اس کو آپ استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ جو سکشم پوشک تکتوں کو آپ لے سکتے ہیں اور ان کا بھی پرنی شڑکاؤ آپ کر سکتے ہیں تو اس طرح سے اگر آپ اپنی فشل کی دیکھوال کریں گے تو آپ کو ایک اچھی اوپر جو ہے وہ پرابت ہوگی